امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جہاں پر بھی رکھو گا اپنے حفظ و امان میں رکھو گا ناظرین میں نے ویڈیو ایک لگائی تھی اور میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ لاہور شہر کے اندر منشیات اور جوہے کے خلاف اتنا زبردست آپریشن جس کو جو ہے سائنسی آلات کی بدل سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو مدن نظر رکھنے کے علاوہ بڑے زبردست متحرق قسم کے جو مخبر ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کر پولیس لاہور میں ایک آپریشن کر رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے منشیات فروشوں کے خلاف گیرہ تنگ کیا گیا ہے کس طرح سے جوہوں پر ریڈ ہو رہے ہیں جوہے پکڑے جا رہے ہیں اور لاہور کے بڑے طاقتور جو لوگ ہیں وہ جو ٹو سٹار تھری سٹار ہوتل جیسے بڑے بڑے ہوتل مال روڈ پر موجود ہیں ان کے اندر کمرے قرائے پر لے کر جوہا شفٹ کر چکے ہیں اور ڈیلی وہ ہوتل کی منجلوں کو چینج کر لیتے ہیں روم کو چینج کر لیتے ہیں یا ہوتل چینج کر لیتے ہیں اور جوہا کھیلنے وارے کھلاڑیوں کو جوہاں موبائل کے ذریعے رابطہ کر کے بتا دیتے ہیں کہ آج ہم فلان ہوتل کے فلان فلور پہ ہیں اور اندر آنے کے لیے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نے کال کرنی ہے بندہ پارکنگ میں آپ کو لینے کے لیے پہنچ جائے گا جوہے جو ہیں وہ بہت بڑے بڑے یعنی کہ کم از کم جو چھوٹے سے چھوٹا داؤ ہے نا ان جوہوں میں بیس سے پچیس ہزار روپے کا لگ رہا ہے بہت سارے جرہم پشاہ افراد اور کریمنل مائنڈڈ جو جوہے کروانے کے جو عادی اور ان لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہی جوہے پر ہے وہ لوگ جو ہیں نا اس طرح سے یعنی انہوں نے کام کو منج کر لی ہے تاکہ وہ پکڑے نہ جا سکیں تو ناظرین اس طرح سے جو ہے نا جوہا جو طاقتور لوگ جو کرواتے ہیں نا انہوں نے اس پر اس طرح سے گرفت کر لی ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں پولیس کا کیا قصور ہے اب ایک شخص آج رات کو کسی بڑے ہوتل میں بیٹھ جاتا ہے وہاں پر بیٹھ کے وہ جوہا کرواتا ہے اگلے دن وہ شفٹ ہو جاتا ہے کسی اور ہوتل میں وہاں پر بیٹھ کے وہ جوہا کرواتا ہے تو پولیس کس طرح سے ان کی ریکی کرے اور ٹو سٹار تھری سٹار ہوتل کے اندر پولیس گز جائے یہ امپوسیبل ہے اور باہر اگر بندے آ جاتے ہیں ان کی جیب میں جیتے ہوگی جیب میں اگر پیسے ہوتے ہیں تو کیا پولیس ان کو پیسوں کی مد میں گرفتار کر سکتی ہے یہ ایک پوائنٹ ہے سوچنے والا لہذا میں اداروں کو جوہاں متحرک کرنا چاہتا ہوں میں اپنے افترانے بالا کو یہ بات جوہاں باور کروانی چاہتا ہوں اور ان کے ذہن میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جوہاں لہور کے بڑے سے بڑے جتنے بھی جوہے ہو رہے ہیں یہ ٹو سٹار اور تھری سٹار ہوتلز میں ہو رہے ہیں ان کی ریکی کی جائے اور اگر کوئی شخص جس کی جیب میں پانچ چھ سات آٹھ لاکھ روپے نکلتا ہے تو ظاہر ہے یہ جرم ہے اتنے بڑے پیسے وہ رات کو لے کر ہوتل میں کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس طرح سے جوہاں ان افراد کی نشاندے کی جا سکتی ہے ان کو پکڑا جا سکتا ہے یا ان ہوتل کے جوہاں مینیجر وغیرہ ان کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو سخت نوٹس دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کی جوہاں کاروئی اور ان کے ہوتل میں پکڑی کی تو ہوتل سیل ہو سکتا ہے تو شاید اس پر کنٹرول کیا جا سکے اب ہنجروال کے علاقے میں نے ایک ریڈ ہوا ہے اس ریڈ پر جوہاں پولیس والوں نے جوہاں جوہاں اس بلڈنگ کو گھیر دیا اور اندر دعو پر لگی ہوئی کہ دو سے تین کروڑ روپے کی رقم جو تھی نا وہ بھی پولیس والے یعنی کہ کابو کر سکتے تھے اتنے میں جو ایک جوہاں کھیلنے والا کھلاڑی تھا اس نے چھلانگ ماری وہ تین منزلہ بلڈنگ تھی جو ہی وہ زمین پر آگے گرتا ہے تو اس کی ٹانگیں جو ہیں اس کے پیٹ کے اندر گز جاتی ہیں یعنی کہ وہ ٹوٹ گئیں اس کی ٹانگیں نا ہڈییں ٹوٹ گئیں تو ایسی جو ہے نا زخمی پوزیشن میں پولیس والے کبھی بھی بھار نہیں اٹھاتے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہیں یہاں پہ جو ہے نا عوام کے ہتھے نہ چڑ جائیں تو وہ جوہاں جا وہ بھی بچ گیا اب اس میں پولیس کی جو ہے ناکس کار کردگی میں اس لیے کہوں گا کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ بلڈنگ کو جو ہے نا کچھ اس طریقے سے گھیر تھے کہ کوئی بندہ بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرتا اب اگر وہ جوہاں پکڑا جاتا تو آپ دیکھتے کہ اخبارات کی وہ ہیڈلائن اور سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہونا دیکھئے پانچ ایک کروڑر پہ پکڑا گیا جن افراد کے نام لیے جا رہے ہیں ان کو میں جانتا ہوں لیکن میرے پاس پروف نہیں ہے کہ میں ایسی بات کر دوں بعد میں میرے پاس پروف نہیں ہو تو وہ لوگ مجھ سے گلا کریں تو وہ نامور لوگ تھے سارے وہ بڑے پروفیشنل درجنوں کی تعداد میں ان کے اوپر مقدمات درجیں ہیں جوہوں کے تو وہ جتنے بھی افراد ہیں نا یہ بڑی سوسائٹس میں جوہا کروا رہے ہیں اور لاہور کے جو ہے نا ٹو سار تھری سار جتنے بھی ہوتلز ہیں اس وقت ان کے ہر فلور پہ جو ہے نا بڑی بڑی ٹیمیں لاہور سے باہر سے بھی آ کر جو لوگ ہیں نا یہ ڈیرے دار ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں جوہا کروانے والے مافیاز انہوں نے فلور پہ کمرے کے رائے بھی لے رکھیں اور میں آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو دو یا چار دن کے اندر اندر دکھاؤں گا جس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے کہ کھلاڑی جو ہے نا کس طرح سے آٹل میں انٹر ہوتے ہیں اور جب جوہا کھیل کے واپس نکلتے ہیں تو یہ کس طرح جاتے ہیں پارکنگ کے اندر سے ان کو کون بندہ ہے جو ملازم ہوتا ہے ان جوہا کروانے والوں کا وہ کس طرح سے اوپر لے کر جاتا ہے اور اس کمروں کے دروازوں تک میں جوہاں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں گا اور یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا ایسے کرائمز پر کسی کی اتنی گریفت نہیں ہیں تو میرا آپ کے ساتھ وعد ہے کہ میں ان قریب دو چار دن کے اندر اندر آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا آپ حیران پریشان ہو جائیں گے اداروں کو میں اپلیشیڈ کرتا ہوں کہ جنہوں نے ان لوگوں کے خلاف گھیرا اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب ان کو اوڈلز کے علاوہ دوسری جگہ درتی پہ کوئی نظر نہیں آ رہی جہاں پر یہ جوہا کروالیں میں اپنے جو ڈی آئی جی آپریشن ہے علی ناصر ریزوی بلال صدیق کمیانا صاحب اور جتنی بھی ان کے نیچے ٹیم کام کر رہی ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے افسران کو یہ کہیں کہ جوہے کی پالیسی جو ہے نا ریڈ کرنے کی تھوڑی چینج کریں تاکہ اس طرح کا واقعہ آپ دیکھیں اتنا بڑا جوہا ہو رہا تھا اور پولیس والوں کی تھوڑی سی نیکلی جینسی جو ہے نا بندے نے چلانگ ماری اور وہ سارا جوہا بچ گیا تو یہ ساری صورتحال تھی میں نے سوچا آپ کو ساتھ ڈسکس کر دوں اگر آپ کے علاقے میں یا آپ کے نالج میں یا آپ کو پتا ہے کہ یقین ہوتلوں میں کون افراد جوہا کروا رہے ہیں کمنٹ ووکس میں لکھ دیجئے گا یا آپ مجھے میرے ویڈس اپ گروپ میں یا میرے ویڈس اپ نمبر پہ 0302 84 14 006 پر بھی اطلاع دے سکتے ہیں میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کا پیغام یا آپ کی اطلاع اداروں تک پہنچانے کی ہر صورت کوشش کروں گا اپنا ڈیرزارہ خیال اکرہ جی پاکستان زندہ بات موسیقی